مارجن ٹونٹی ڈی بی اور اس کے بعد اب اس لینے لی اوٹ کا ہم بنائیں گے آہ بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ نے چلے جانا ہے اپنے ڈرائیبر فائل فولڈر کے اندر رائٹ کلک نیو اور ڈرائیبر ڈیسورس فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے میں اس کا نام رکھ دوں گا آہ بیک گراؤنڈ ون اور اوکے کا بٹن پریس کر دوں گا اور اس کے بعد آپ نے اس اس سیلیکٹر کو چین کر دینا ہے شیپ کے ساتھ آہ اور اس کے بعد لاسٹ کے اوپر انٹر پریس کرنا ہے اور انڈروڈ کولن شیپ ڈو ٹو ٹیک ٹینگل کیونکہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ گریڈین بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر گریڈین کا ٹیگ یوز کرنا ہے تو گریڈین کا ٹیگ یوز کرنے کے بعد میں یہاں پر لکھوں گا انڈروڈ کولن سٹارٹ کلر اور بیک گراؤنڈ ون سٹارٹ کلر یہ وہی کلر ہیں جو ہم نے اپنی ایکزیمل فائل میں بھی ہم بنا چکے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر ٹائپ کروں گا انڈ کلر اور انڈ کلر میں بھی میں لکھ دوں گا آہ بیک گراؤنڈ ون انڈ کلر اور جو اس کا اینگل ہے وہ میں دے لوں گا نائنٹی اور اس کے بعد ہمیں اس کے کیونکہ جو کورنرز ہیں وہ راونڈڈ کرنے ہیں کورنرز کا ریڈیس میں دے لوں گا ٹین ڈی پی یا میں اس کو تھرٹی ڈی پی دے لیتا ہوں تو اب فاروڈ سلیش یہ ہمارا بن گیا بیک گراؤنڈ میں دوبارہ چلے جاؤں گا اپنی ایکٹیوٹی انڈرسکور میں ڈوٹ ایکزیمل فائل میں اور یہ والا جو لینئر لیاؤٹ ہے اس کو میں یہاں پر ٹائپ کروں گا انڈروڈ کورن بیگراؤنڈ is equal to background1 یہ وہی فائل ہے جو ہم نے ابھی بنائی ہے تو اس کا جو سب سے پہلے مین والا لینئر لیاؤٹ ہے اس کی میں وٹس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں ون ٹوانٹی ڈی پی کر دوں گا اور یہ والا ہم نے مارجن دیا ہے یہ تو چلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اپنی background1 جو ہماری فائل ہے اس کا جو ریڈیس ہے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو میں ٹین ڈی پی کر دوں گا تو یا فیفٹین ڈی پی ڈیزائننگ میں یہی چیز آتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون سی پروپرٹی صحیح رہے گی تو اچھا نیکسٹ میں اس کے اندرے جو اس کی اورینٹیشن ہے وہ میں اس کی اس والے لینئر لیاؤٹ کی وہ میں اس کی اورینٹیشن کر دوں گا ورٹیکل اب یہاں پر میں کیا کروں گا دوبارہ ایک انڈروڈ کولن ٹیکسٹ بھی بناوں گا اور اس کی میں ویٹھ رکھوں گا ریپ کونٹینٹ ہائٹ بھی رکھوں گا ریپ کونٹینٹ اور لیاؤٹ گریوٹی میں رکھوں گا سینٹر اور انڈروڈ کولن ٹیکسٹ میں میں لکھ دوں گا ہماری ایمیج میں کیا لکھا ہوا ہے 337 فول ورڈز تو یہاں پر 337 لکھ دوں گا اور اس کے بعد جو بیک سیلیش این ایف اور ڈبل فول ورڈز ٹھیک ہے اور جو اس کا انڈروڈ کولن ٹیکسٹ کلر ہے وہ میں رکھ دوں گا آہ وائٹ اور اب یہاں پر میں اس فول ورڈز کو اریز کر دیتا ہوں اس کے لیے ہم نے ایک لیادہ ٹیکسٹ بھیو ہے وہ میں کر دوں گا ٹوانٹی ایس پی یا پھر تھرٹی ایس پی سہی رہے گا آئی تنگ ٹوانٹی فائی ایس پی سہی رہے گا اور اس کے بعد اس کو جو میں مارجن ٹوپ ہے وہ میں دے لوں گا ٹین ڈی پی اور جو ٹیکسٹ سٹائل ہے اس کو میں کر دوں گا بولڈ تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں 337 لکھا گیا ہے اب میں یہاں پر کیا کروں گا اس ٹیکسٹ بھیو کو یہاں سے کروں گا کوپی اور یہاں پر کر دوں گا پیسٹ اور جو یہاں پر 337 لکھا ہے اس کی جگہ میں لکھ دوں گا فولورز اور اس کا جو ٹیکسٹ سائز ہے وہ میں کر دوں گا ٹوانٹی ایس پی تو اس کے بعد جو مارجن یہاں پر ٹوپ میں نے دیا ہوا ہے اس پروپٹی کو میں ایریز کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بن چکا ہے اب میں کیا کروں گا کہ اپنی اس کی ویٹھ کو ہم جو ہماری میر ویٹھ ہے اس کو میرا خیال 100 ڈی پی ہی بیسٹ رہے گی یہاں 110 ڈی پی ون ون ٹوانٹی ڈی پی اچھا اس کے بعد اب میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو انرے والا لینئر لیاوٹ بنایا ہے اس کو میں نے یہاں سے کر لینا ہے کوپی کنٹرول سی سے کوپی کر دوں گا اور یہاں پر ایک دفعہ اور پیسٹ کر دوں گا اور ایک دفعہ اور پیسٹ کر دوں گا اب مجھے سب سے پہلے ان ٹیکسٹ کو چینج کرنا ہے یہاں پر اس ٹیکس میں میں لکھ دوں گا آہ لائک ایٹھ نائن فور اور اور یہاں پر جو نیچے فولورز ہے اس کے اندر میں لکھ دوں گا آہ فولوئنگ اور یہاں پر اس ویلی کو میں بھی میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں لائک فور ٹری ایٹ اور یہ جو نیچے فولورز لکھا ہوا ہے یہاں پر میں اس کو چینج کر دوں گا آہ لائکس کے ساتھ اچھا اب اس کے بعد اب مجھے ان دونوں کا بیگرانڈ چینج کرنا ہے تو بیگرانڈ چینج کرنے کے لئے میں اس فائل کو یہاں سے کروں گا کوپی اور یہاں سے پر دوبارہ پیسٹ کر دوں گا اور اس کا میں جو نام ہے وہ رکھ دیتا ہوں ٹو ڈوٹ ایکزیمل اوکے اور اس کے اندر مجھے اس کا جو بیگرانڈ کلر ہیں وہ بھی چینج کر دینے ہے کیونکہ یہ میں نے کلر اپنی ایکزیمل فائلز میں بنا لیے تھے اور اسی طرح میں واپس دوبارہ ہوں گا اپنی اس ٹو والی کو میں یہاں سے کروں گا کوپی اور دوبارہ ڈرائیبل فولڈر کے اوپر کلک کر کے یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اور اس کا میں نام رکھ دوں گا بیگرانڈ ٹو سے بیگرانڈ ٹری ڈوٹ ایکزیمل فائل اوکے کا بٹن پریس کروں گا یہاں سے ان کلرز کو بھی ہم نے چینج کر لینا ہے ٹو تھری تو اور اب میں چلے جاؤں گا اپنی ایکٹیویٹی ڈرسکور مین ڈوٹ ایکزیمل فائل میں یہ اس طرح کا شورٹ کر لانے کے لیے آپ کنٹرول پلس ٹیب کا بٹن دبا سکتے ہیں تو میں چلے جاؤں گا اپنی ایکٹیویٹی ڈرسکور مین ڈوٹ ایکزیمل فائل میں اور یہاں پر جو لینئر لی اوٹ کے اندر یہ بیگرانڈ ہے اس کو میں کر دوں گا ٹو اور یہ والا ہمارا جو ہے اس کو میں کر دوں گا ٹری تو یہ دراصل یہ بیگرانڈ فائل کا نام ہے جو ہم نے یہاں پر بیگرانڈ تھری ڈوٹ ایکزیمل فائل بنائی تھی اور اس کا جو مارجن ہے مجھے لگتا ہے یہ 5 ڈی پی ان کا بیسٹ رہے گا 5 ڈی پی اور اس کا جو مارجن ہے وہ بھی میں دے لیتا ہوں 5 ڈی پی اور اسی طرح جو اس والے کا مارجن ہے وہ بھی میں دے لوں گا 5 ڈی پی تو اس کے بعد میں کیا کروں گا ہمارا یہ چیز بن گی اب میں چلے جاؤں گا اپنی last پر linear layout کے اور یہاں پر ایک text view بنا لوں گا width اس کے رکھوں گا rap content height رکھوں گا rap content اور اس کے بعد اس کے اندر android text لکھ دوں گا more info more info double dot اور اس کے بعد اس کو میں ایک id دے لوں گا sorry id میں اس کو دے لوں گا profile underscore score like more اس کو more id دے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا جو text size ہے وہ ہم کر دیں گے 18 SP اور جو text color ہے وہ میں کر دوں گا black اور اس کے بعد میں اس کو layout below کر دوں کر دوں گا linear layout main کے اور جو margin left ہے وہ میں دے لوں گا 20 dp اور text size جو ہے وہ میں 18 SP سے کر دوں گا 16 SP اور اس کے بعد ہمیں اس کا جو margin left ہے وہ میں دے لیتا ہوں 30 dp اور اب مجھے اس کے نیچے ایک اور paragraph بنانا ہے ایک text view بنانا ہے text view width اس کی رکھوں گا ریب content height رکھوں گا ریب content اور android colon text میں میں لکھ دوں گا میں یہاں سے کوئی بھی ایک paragraph like copy کر لیتا ہوں like میں اسی paragraph کو یہاں سے کر لیتا ہوں copy آہ یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں کر دوں گا paste تو یہ paragraph آ گیا اب میں کیا کروں گا یہاں پر میں forward select لگا ہوں گا اور یہاں پر میں لکھ دوں گا اس کو ایک پہلے میں آئی ڈی دے لوں گا اس paragraph کو profile underscore more underscore info اور اس کے بعد میں اس کو کروں گا layout below اور آئی ڈی دے لوں گا اوپر والی text view ہو گئی یعنی کہ profile more میں profile more اچھا اب اسی طرح اس کو جو marginal left ہے وہ بھی میں دے لوں گا 25 ڈی پی اور جو margin right ہے وہ بھی میں دے لوں گا 25 ڈی پی اور جو margin top ہے وہ میں دے لوں گا 5 ڈی پی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو paragraph بن چکا ہے اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پر ایک میں یہاں پر ایک button بنا لوں گا اور اس کی میں width رکھوں گا 120 ڈی پی اور جو اس کی ساتھ میں اس کی height ہے وہ میں رکھوں گا 120 ڈی پی سوری جو height ہے وہ اس کی اب ہم رکھیں گے 50 ڈی پی اور اس کے بعد ہم میں کیا کروں گا اس کو layout below اور اس کے اندر id دے لوں گا profile more profile more info کی اور یہ اوپر والی ڈی کا نام تھوڑا سا میرے سے غلط ہو گیا ہے تو میں r کو erase کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں r کو erase کر دوں گا اب میں اس کو کیا کروں گا android colon center horizontal is equal to true اور جو margin top ہے وہ میں دے لوں گا 5 ڈی پی اور اب ہم کیا کریں گے کہ button کا جو background ہے وہ design کریں گے اس طرح کا ہم ایک button کا جو background ہے وہ design کریں گے تو وہ design کرنے کے لئے بلکہ میں اس کو جو background ہے وہ میں پہلے اس کو android colon background background 3 دے کے دے لیتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی button کے لئے کافی ہوگا تو بلکل اب مجھے کیا کرنا ہے کہ next اس کے اندر android colon text لکھنا ہے android colon text لکھنا ہے اور android text لکھ کے اندر میں اس کو لکھ دوں گا follow اور جو text color ہے وہ میں رکھ دوں گا white تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ button کا یا ان کا background design کرنے کا method وہی ہے کہ آپ نے drible کے اوپر add click کر لینا ہے اور اس طرح یہاں سے ایک new drible file بنا لینی ہے اور اس کو file دے کر پھر اسی طریقے سے جس طرح جو coding میں نے اس کے اندر کی ہے وہی coding آپ اس کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا button کا background بن جائے گا تو کیونکہ مجھے اس طرح کا button چاہیے میرے پاس یہ پہلے سی background بنا ہوا ہے ہماری app کا جو user interface ہے وہ ماشاءاللہ بن چکا ہے چلی اپنی app کو میں run کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمیں اس میں کیا output ملتی ہے یہ جو ہمارے پاس profile یہ ہماری اب کی app نہیں یہ جو اس سے پہلے میں نے بھی practice کے طور پر بنا کر دیکھا تھا تو یہ اس کا ہمیں ہمارا front end ہے تو basically جو main مقصد ایک idea دینا تھا ہماری profile کا user interface وہ بن چکا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا like کر دیں اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور share کر دیں اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو لوگ android app development سیکھنا چاہتے ہیں and finally thanks for watching